موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زفر ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرم آج فارٹی ون کے ساتھ ناظرین آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں میڈیکل کے شعبے کی بہت بڑی شخصیت بہت نامی گرامی شخصیت پروفیسر آباد میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر زفر علی چودری آئیے ملتے ہیں بیسر آپ بیسیکلی کہاں سے بلانگ کرتے ہیں جی میں شکرگرڈ ایک جگہ ہے آپ کا بتا ہوگا کرتارپور بڑا مشہور ہے آپ کا بتا جہاں کہ گردوارہ صاحب کا ہے در بار سار پروتارپور راہ داری بنی ہیں اس کے پاس ہی میرا گاؤں ہیں شکرگرڈ میں میں وہاں سے بلانگ کرتا ہوں تعلیم کہاں کہاں حسن کی جی میری جو تعلیم ہے وہ زیادہ تر لاہور میں ہوئی نیشل اس کے بعد میں وہاں سے چلا گیا كیڈٹ کولج حسن آبدال میں 1973 میں آپ کیڈیٹ آلی بی ہے؟ جی جی حسن آبدال بڑا جی Avatar پڑا پرید کو پانچ سال پڑا اور وہاں سے پھر میں اڈیگرڈ میڈیکل کولج میں آیا میں نے ام بی بی اس کیا ام بی بی اس کرنے کے بعد میری ساری ٹریننگ جو ہے میں میوہ ہسپٹل میں ہوئی اور وہاں سے میں نے اف سی پی ایس کیا اف سی پی ایس کرنے کے بعد پھر میں چلا گیا ولایت اور وہاں سے میں نے ایف آر سی ایس کا اگزام پاس کیا اور ایف آر سی ایس کرنے کے بعد نائنٹی ایٹ میں میں واپس آیا اور میں اسسٹنٹ پروفیسر سرجری جو ہے وہ سیلیکٹ ہوا اور وہ میں نے میوہ ہسپٹل لاہور جوئن کیا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کاللیج آپ پھر میڈیکل سے مطالق آپ کے جتنی پریکٹس وہ لاہور میں ہی ہے آپ نے کی جی میں پروفیسر تک لاہور میں رہا یعنی میں انکو بتا رہا ہوں کہ نائنٹی نائنٹی ایٹھ میں میں اسسٹن پروفیسر سرجری سیلیکٹ ہوا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں لگا اور اس کے بعد میری پرموشنز ہوتی گئیں اور میں دوہزار ساتھ میں پروفیسر سرجری بنا فاطمہ جناب میڈیکل کالج میں میری تیاناتی ہوئی اس کے بعد میں علامہ اقبال میڈیکل کالج میں گیا دوہزار بارہ میں میں وہاں سے موو کر کے سیالکورٹ چلا گیا اور سیالکورٹ میں اس طرح گیا کہ اس وقت وہاں پہ ایک میڈیکل کالج جو ہے حکومت نے وہاں پہ اس کا آغاز کیا تھا دوہزار یارہ میں اور گورنمنٹ نے کہا کہ ہمیں وہاں پہ ایک پرنسپل کی ضرورت ہے اور میں نے اپنے آپ کو آپٹ کیا حالانکہ میری وہاں پریکٹس تھی لاہور کے اندر اور میں وہاں پہ بڑے کچھے ادارے کا وہاں میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھا بچے میرے لاہور میں پڑھ رہے تھے میں نے یہ سوچا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے اور اب مجھے کسی طریقے سے پی بیک کرنا ہے اپنی قوم کو اس ملک کو اور گورنمنٹ کو ضرورت ہے ایک شخص کی جو ایک میڈیکل کالج وہاں پہ بنا سکے تو میں نے اس وقت اس کا رضا مندی کا اظہار کیا اور میں لاہور چھوڑ کے سیالکورٹ چلا گیا جہاں پہ میڈیکل کالج جو تھا وہاں پہ اس کی کوئی وہ اس کا وجود نہیں فیزیکل وجود کوئی نہیں تھا اور ایک نرسنگ سکول کے اندر میڈیکل کالج کا غاز ہوا تھا اور گورنمنٹ نے پھر مجھے یہ ٹارگٹ دیا کہ آپ نے یہاں میڈیکل کالج بنانا ہے اور میں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا اور ڈیڑھ سال کی کلیل مدت میں ہم نے وہاں پہ میڈیکل کالج قائم کر دیا الحمدللہ اور تین کلاسیز وہاں پہ میرے ہوتے ہوئے پاس آؤٹ ہوئیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے کہ میں نے شہر اقبال میں جا کے ایک میڈیکل کالج جو ہے وہ اس کا غاز کیا اور الحمدللہ اس کی خدمات کے سلسلے میں حکومت پاکستان نے مجھے تئیس مارچ دوہزار اٹھارہ کو تمغہ امتیاز کا سیول اوارڈ دیا آپ کی شادی کب ہوئی؟ جی میری شادی انیس سو ستاسی میں ہوئی جی اور سب سے بڑا بیٹا جو میرا ہے وہ کینیڈا میں ہے وہ الیکٹرکل انجینئر ہے وہاں پہ ویل سیٹل ہے وہ شادی شدہ ہے دوسرا بیٹا میرا ڈاکٹر ہے وہ انگلین میں ہوتا ہے اس کی بیگم بی ڈاکٹر ہے وہاں پہ دونوں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور پوسٹ گیجوشن کر رہے ہیں اور تیسے بیٹے نے حالیہ اگزام میں سی ایس ایس نے ایک انتیازی پوزیشن حاصل کی وہ سیبل سیدلس ایک ایڈمی میں اس وقت ٹریننگ لے رہے ہیں اور چوتھا جو ہے وہ میرا بھی پڑھ رہا ہے جی اور بھی امتہان دے گا بھی جون کندر آپ کی شادی پسند کی شادی تھی جی بلکل پسند کی شادی تھی سارے کام زندگ میں پسند کے کی ہیں پیملی میں تھی جی فیملی میں نہیں تھی پسند کی شادی تو امن فیملی سے باہری ہوتی وہ بھی ڈاکٹر ہے جی وہ ڈاکٹر ہے پہلے سے جانتے تھے جی نہیں ملاقات ان کی میری ہوئی تھی میڈیکل کالج میں اور اس کے بارے آپ سیم میڈیکل کالج میں باتا ہے؟ جی سیم میڈیکل کالج میں باتا ہے پھر وائس چانسل بننے تک آپ یہ بھی بتائی کہ کب وائس چانسل بنے آپ یہ کیسے آپ کو افرادی ہے؟ میں نے کہا کہ میں دو ہزار بارہ میں سیالکورٹ میں گیا وہاں پہ میڈیکل کالج کائم کیا اور دو ہزار اٹھارہ میں اس یونیورسٹی میں وائس چانسل کی پوزشن خالی تھی اور یہ یونیورسٹی بھی جو ہے نئی بنی تھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ نیا میڈیکل کالج میں نے قائم کیا الحمدللہ اس کا میں بانی ہوں تو اس کے بعد یہ نئی یونیورسٹی بنی تھی اللہ نے مجھے اس کے لئے بھی منتخب کیا تو میں کہا کرتا ہوں کہ ایک اور دریہ کا سامنا تھا منیر مجھ کو میں جو دریہ کے پار اترا تو میں نے دیکھا آپ کی دوسری شادی وائس چانسل بننے کے بعد ہوئی؟ نہیں پہلے ہوئی جی دو ہزار دو میں ہوئی وہ بھی ڈاکٹر ہے؟ نہیں وہ ڈاکٹر نہیں ہے وہ ہاؤس وائٹ ہے یہ جو دوسری شادی میں آپ کا اس میں آپ کی جو شائرانہ طبیعت ہے اس کا زیادہ رول ہے آپ ایک میڈیکل کی شعبے سے وابستہ ہیں لیکن لگتا ہے آپ کی رگ رگ میں لٹریچر سے محبت جو ہے وہ بھری ہوئی ہے اتنے اشعار برمحل وہ سناتے ہیں آپ کہ یہ کیسے آپ کو کب سے شگف شائری کا بھی ہے؟ یہ اصل میں میرے والد کو بہت شوق تھا جی وہ بڑے شوق سے کلیات اقبال پڑا کرتے تھے اور میں اکثر کیا کرتا ہوں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان میں آپ ازان دیتے ہیں میرے والد نے میرے ایک کان میں جو ہے وہ ازان دی اور دوسرے کان میں نا وہ کلام اقبال پڑا تو میں جب بچہ تھا تو میں نے جب شعوری آنکھ کھولی اور سننا شروع کیا سمجھنا شروع کیا تو میں نے صبح اٹھتے اقلام اقبال سونا اپنے والد کو وہ گنگنا کے علامہ کا کلام پڑا کرتے تھے اور اس سے شوق پیدا ہوا مجھے تو بہت سی نظمیں عذبر یاد ہیں علامہ اقبال کی یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک توازن کیسے کام رکھتے ہیں آپ عام طور پر ہم لوگ تو ڈرتے رہ جاتے ہیں ہمارا بھی جی چاہتا ہے دوسری شادی دیکھیں ڈرتے کر سہی نہیں کہ لڑائیاں نہ ہو جگڑے نہ ہو ہوں یہ کٹھے کیسے رکھیں گے تو آپ نے کیسے یہ سارا مینج کیا دیکھیں اصل میں اگر آپ مینج چیزیں اچھی کر لیتے ہیں جیسے اللہ کا شکر ہے کہ میں نے جو میڈیکل کالج بڑا اچھا مینج کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ میں یونیورسٹی بھی اچھی مینج کی جو مینجر اچھا مینجر ہوتا ہے اگر وہ ایک ادارہ اچھی طریقے سے مینج کر سکتا ہے تو میرے خیال میں یہ بھی کر سکتا ہے ہم ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہیں میں پڑھاتا بھی ہوں ٹھیک ہے میں آپریشن بھی کرتا ہوں مریض بھی دیکھتا ہوں اس کے علاوہ پھر میں ایڈمیسٹیشن بھی کرتا ہوں تو یہ بھی ملٹی ٹاسکنگ ہے نا جی ملٹی ٹاسکنگ یہ ملٹی ٹاسکنگ کرتے کرتے آپ پچھ فردر بھی ہم توقع کر سکتے ہیں نہیں فردر نہیں جی اللہ کا شکر ہے میں بہت خوش ہوں اپنے اس وقت جو بھی بری فیملیز ہیں اور اس میں توازن ہیں ہمارے ہاں جو مرد ہیں اکثر اس قسم کے انیشیئیٹو لینے سے گھبراتے رہتے ہیں حالانکہ معاشرے میں خواتین کی تعداد مردوں سے زیادہ ہو گئی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی تھوڑا سا مردوں کو بہادری کا مزارک کرنا چاہیے وہ آپ کو میں ایک شئر سناتا ہوں کہتے ہیں عشق ہوتا نہیں اترتا ہے غارے دل پہ ایک وحی کی طرح واہ 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 بات یہ ہے کہ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں کہ یہ ہونے نہیں ہوگا یہ اسی وقت ہونا ہے جب یہ منظوری اوپر سے ہونے تو میں یقین مانی ہے کہ میں نے اس کے لئے کوئی افرٹ نہیں کی نہ سوچا تھا یہ ہو گیا یہ اللہ نے کروانا تھا مجھ سے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے اچھا کیا موسیقی سر آپ کے دن کا آغاز کب ہوتا ہے کتنے بجے صبح جی نماز سے آغاز ہوتا ہے اس کے بعد میں خوشش کرتا ہوں کہ میں خلاوت کر لوں اور یا تھوٹی سی واک کر لوں اور کبھی کبھی میں سو بھی جاتا ہوں اگر تھا کہوں ہوں رات تو بہت اور اس کے بعد اس کے بعد ساعد بجے ہو جاتا ہوں نہا دوکے پھر آٹھ بجے الحمدللہ میں اپنے آفیس پہنچتا ہوں اور میں نے روٹین اسی طرح رکھی ہوئی ہے مشلے چار ساتھ سے ناشتہ کی طرح مجھے کرتے ہیں ناشتہ قریباً ساڑھے ساتھ مجھے کرتا ہوں آپ کی فیملی تو میرا خیال ادھر نہیں نہیں فیملی بلکہ دونوں فیملیز لاہوز میں ہوتی ہیں اور میں یہاں اکیلے رہتا ہوں اور میں اس کو بھی بڑا انجوائے کرتا ہوں تو ناشتہ خود بناتے ہیں ہاں جی ناشتہ خود بناتے ہیں یہاں مجھ پس سٹاف ہوتا ہے صحیح اور اس طرح یہ ہوتا ہے کہ یہاں فوکس بڑا اچھا ہو جاتا ہے میرا اپنے کام پر جب گھر میں آپ ہوتے ہیں گھر میں اور بہت سے مسائل کوئی بات دے گی یا کوئی رشدار ملنے آ جائیں گے بہت سی الجنے ہوتی ہیں لیکن یہاں یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی آپ جیتے ہیں آپ کی فٹنس کا راز کیا ہے آپ ماشاءاللہ بہت ہلی ہیں ہم سب سے بہت تیز چلتے ہیں آپ کو ریکویسٹ کرنا پڑتے ہیں بہت سار تھوڑا سائز تھا وہ یہ ہے جی کہ میں کم سوتا ہوں اور کم کھاتا ہوں محض دو چیزیں کافی ہیں اور یہ جو ہے نا میرے خیال میں ہمارے دین میں بھی جو ہے نا یہ بہت ضروری چیز رکھی ہوئی ہے کہ آپ کم سویں اپنے کام میں ٹائم گزاریں عبادت میں گزاریں اور جو ہے نا یہ بسیار خوری زیادہ کھانا یہ پسند نہیں فرمایا گیا ہمارے دین میں تو اتنا کھائیں جتنا آپ کو بھوک ہے لیکن بہت سارے دبلے بندے ہم نے دیکھ لئے کہ وہ سمارٹ نہیں ہوتے سمارٹنیس انڈ فٹنیس یہ مطلب یہ مطلب یہ سامتھنگ ڈیفرنٹ کو جم شیم کرتے ہیں کچھ چیزیں خدا کی کو جم بھی کرتا ہوں کو جم بھی کرتا ہوں میں نے ایک بڑا خوبصور ٹریک بنایا ہے اور وہ ایسا ٹریک ہے کہ آپ دن میں کسی وقت بھی جا کے دھوپ بارہ بجے بھی جائیں تو آپ اس ٹریک پہ واک کریں تو درختوں کا سایا ہے آپ کو دھوپ نہیں لگے گی ہلکی لکی بارش ہو رہی ہو تو آپ بارش اوپ کے اوپر نہیں گرے گی رات کے وقت میں ہم نے لگائی ہوئی ہیں فلڈ لائٹس لگائی ہوئی ہیں آپ رات کو کسی وقت بھی جا کے واک کریں تو یہ جب بھی موقع ملتا ہے میں تین چار چکر لگا لیتا ہوں تو کھانے میں کیا لیتا ہے کھانے میں جی میں سچی با بتاؤں آئی تو یہ حتمام اس لئے کیا تھا کہ آپ نے آنا تھا تو امانوں نے آنا تھا تو یہ کچھ کیا میں صبح تین انڈے کی سویدی کھاتا ہوں ایک دودھ کا کپ یا گلاس کہہ دیجئے وہ پیتا ہوں اور بس اور کچھ دویاں کھاتا ہوں تو زردی کیوں نہیں لیتا ہے آج کل کہتے ہیں بڑی تحقیق آئی جی کہ زردی سمیت کھائیں بس ابھی آدمی تحقیق ہے لیکن ابھی تک اس نوٹ پروفڈ میرے خیال میں نہ ہی کھائیں تو اچھا ہے اگر کسی چیز کے اندر جو ہے جب آپ کو آجائے ایس ایس ایڈ بٹ آجائے تو میرا خیال ہے اسے وائی ڈی کھنا چاہیے جب تک لیلی ڈی نو جی بیٹھا ہے آپ کا نام جی میرا نام مصطفیٰ زفر ہے مصطفیٰ زفر ہے مصطفیٰ زفر الحشمت اوکی تو کون سی کلاس میں بڑھتے ہیں میں ابھی او لیولز کر رہا ہوں کان سے اچسن کالج پاپا کے بارے میں ایک جملہ کہنا ہو تو کیا کہیں گے بہت محنتی اور ویل ڈیسپلینڈ ویل ڈیسپلینڈ ہے آباس آپ کے ساتھ کسر بھی میرے ساتھ بہت اچھا ہے بہی ہے میرے ساتھ بہت سوفٹ ہٹڈ ہیں باکیوں کے ساتھ باکیوں کے ساتھ باکیوں کے ساتھ تھوڑ سی سختی جاہاں پہ ضرورت ہوتی ہے آپ گھر میں چھوٹے ہیں ہاں جی میں سب سے چھوٹا ہوں چھوٹے پیار لے جاتے ہیں ہاں جی اچھا سر مجھے ایک چیز بھول گی یہ بتائیے کہ میرا بڑا پسندیدہ موضوع ہے دوسری شادی جو ہے تو اس میں یہ بتائیے کہ آپ کو کوئی ریگریٹ تو نہیں ہے آپ دو شادیے کی ہیں نہیں کیونکہ تاگ پھر ہم روک جائیں دیکھیں جی بلکل کوئی ریگریٹ نہیں ہے الحمدللہ ہم بہت سیڈیسفائید جو میری پیلی بیگم ہے وہ ایک پیشنل لیڈی ہے اور وہ سیکیٹریسٹ ہے الحمدللہ انہوں نے بچوں کو بہت اچھی تعلیم اور تربیت بھی بہت چی کی اور دوسری بیگم ہے وہ ہے ہوس ویف ہیں اور ماشا اللہ وہ دیندار ہیں بہت انہوں نے مجھے 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 اس کی بڑی چی تربیت دی تو تو کسی لحاظ سے بھی کوئی ریگریٹ نہیں ہے تو وہ میں آپ کو ایک بڑا خوبصورت شیر ہے اس میں اس کو بیان کروں گا کہ اس عشق پہ نادم ہے اس عشق پہ نادم ہے نہ اس عشق پہ یہ دل واہ 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 اس عشق پہ نادم ہے نہ اس عشق پہ یہ دل ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغے ندامت آئے 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 تو کوئی ندامت نہیں ہے جی مجھے واہ 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 موسیقی وائس چانچل آفیس پہنچے ہیں جہاں ایک میٹنگ ہے بہت اہم اور اس کے بعد وائس چانچل آفیس ان کے کمرے میں چلتے ہیں اور وہاں کچھ باتیں ہیں یہ سنتیں کس کی لگی ہوئی سنتات جو ہیں یہ میٹرک کے ہو رہا ہے ہاں جی یہ آپ کا بتانا چاہا رہا ہوں یہ ایک ہسٹری ہے آپ دیکھیں ان پر جو ڈیٹس لکھی ہیں یہ نائنٹین تھرٹی نائن ہے اور یہ نائنٹین فورٹی وال ہے تقریباً اسی سال پرانی یہ اسناد ہے اب آپ سوچیں گے کہ یہ اسی سال پرانی اسناد جو میں نے یہاں لگائی ہوئی ہیں یہ اصل یہ جو ہے نا میرے والد کی اسناد ہے یہ ان کا آٹھویں جماعت کا سیڈیفکیٹ ہے اور یہ ہے ان کی میٹرک کی سند جو پنجاب یونیورسٹی نے ایشو کی تھی اس وقت پنجاب یونیورسٹی آپ نے یہ میٹرکی سند جو ان کو ایشو کی ہوئی ہے تو میں نے یہ اسنی لگائی ہوئی ہے کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں یہ میں اپنے والد کی محنت کی بدولت ہوں اور یہ جو اسناد ہیں یہ میرے ساتھ موو کرتی ہیں جب میں میڈیکل آفیسر تھا اب میں بائیس چانسٹر ہوں ہر آفیس میں میں نے ان کو ڈسپلے کیا ہے اور یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمغہ امتیاز مجھے ملا تھا تئیس مارچ 2018 اور والد کی اسناد سے ان کا تعلق یہ ہے کہ یہ تمغہ میرا نہیں ہے یہ میرے والد کا تمغہ ہے اور یہ میں ان کو ساتھ رکھتا ہوں اس کمرے میں آپ کوئی اور سند نظر نہیں آئے گی سوائے ان دو اسناد کے موسیقی کیتے مجھے تقریباً آپ آفیس شروع کر دیتے ہیں جی میں آٹھ سے لے کے ساڑھے آٹھ تک میں آفیس میں آیاتا ہوں صبح آٹھ بجے میں جب باتا ہوں سب سے پہلے میں اپنے سٹوڈنس کو ویلکم کرتا ہوں جو ہمارے ادارے میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں میں ان کو دیکھتا ہوں وہ کس طرح سے آرہے ہیں ان کا ڈریس اپ کیسا ہے بچے پریشان تو نہیں ہیں رات سوئے ہیں کہ نہیں سوئے اگر کوئی بچہ پریشان ہوتا ہے ایسا مجھے لگتا ہے کہ اس نے صحیح طرح کپڑے نہیں پہنے ہوئے بال بکھرے ہوئے ہیں پریشان سا لگتا ہے میں اسے پوچھتا ہوں بیٹا کیا بات ہے آپ کو پہلے تو میں ان کو دیکھتا ہوں اس کے بعد پھر میں یہ کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا وزٹ کرتا ہوں اور وہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ جو ٹیچرز ہیں وہ ٹائم پہ آئے ہوئے کے نہیں آئے ہوئے وہاں سے پھر میں اپنے آفیس میں آتا ہوں تقریبا ساڑھے آٹھ بھی تک میں اپنے آفیس میں پہنچ جاتا ہوں اتنی بڑے یونیورسٹی کو چلانا اتنی بڑے شعبوں کو دیکھنا مختلف الخیال لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا کافی مشکل کام ہے جی مشکل تو ہے لیکن یہ بڑا انٹریسٹنگ ہے وہ اس طرح ہے کہ دیکھیں جو آسان کام جو ہوتے ہیں نا وہ تو سب لوگ کر لیتے ہیں کام تو وہ یہ جو مشکل جو ہے وہ کریں تو وہ حاصل میں کام ہے یہ ملٹی ڈائمینشنل ہے اس کے اندر ہماری ایڈمیسٹیشن بھی ہے اس کے اندر ہماری پیشنٹ کیئر بھی ہے اس کے اندر ٹیچنگ بھی ہے اور میں اس کو بڑا انجوائے کرتا ہوں میں بیسیکلی ایک سرجن ہوں پیشنٹس کو دیکھتا بھی ہوں ان کو آپرینٹ بھی کرتا ہوں وہ میرا ایک پیشن ہے اس کے لئے دوسرا جو پیشن ہے وہ ہے ٹیچنگ ہے جب تک کہ میں دو کام نہ کروں مجھے سکون نہیں ملتا اس کے بعد جو ایڈمیسٹیشن ہے وہ اس کے اوپر ٹاپ اپ ہے جو مجھے پچھلے دس سال سے کرنی پڑ رہی ہے ہسپیٹل کے جو سینئر پروفیسرز ہوتے ہیں اور سینئر ریجسٹرار ان کو وارد تک لانا کافی مشکل کام ہوتا ہے اکثر یہ شکایت پائی جاتی کہ لوگ آتے نہیں جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کام بہت مشکل ہوتا ہے بات یہ ہے کہ جب تک آپ خود ٹائم پر نہیں آئیں گے آپ کا عملہ ٹائم پر نہیں آئے گا جب تک آپ خود کام جو ہے وہ ایفیشنسی سے نہیں کریں گے آپ کی نیچے والے نہیں کریں گے تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں خود جب ہر چیز اس کو میں صحیح طریقے سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں وقت کی پابندی کرتا ہوں اپنے کام کے اندر جو ہے وہ بہتری لاتا ہوں میں کانشیس ہوتا ہوں تو میری ٹیم آٹومیٹیکلی کانشیس ہو جاتی ہے فیصلباد میڈیکل یونیورسٹی کو کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے دیکھیں جی بہت سے چیلنجز تھے میں جب یہاں آیا چار سال پہلے دوہزار اٹھارہ میں تب یہ یونیورسٹی نو ملود تھی اور یہ جو ہمارے ادارے ہیں بڑے ایچی سی ہے پاکستان میڈیکل ڈینٹل کانسل ہے اس سے یہ منظور شدہ نہیں تھی سب سے بڑا چیلنجز یہ تھا جو ہم نے اوور کم کیا اس میں تقریباً ایک سال لگا کیونکہ ہمیں ان کی انسپیکشنز کروانی تھی اور انہیں نے آکے ادارے کو دیکھا اس کو ہم نے بلڈ کیا بقاعدہ اس کا ریجسٹرار ڈپارٹمنٹ بنایا ایکزیمنیشن ڈپارٹمنٹ بنایا اور انہیں جب آکے اس کو وزٹ کیا اور محسوس کیا کہ یہ اب اس لیول پہ آ گیا ہے تو اس کو منظور کیا سب سے بڑی تو یہ ہماری جو ادارے ایچو تھا اس کے بعد جو میں نے آپ کو ڈپارٹمنٹ سے بتائے ہیں ایکزیمنیشن ڈپارٹمنٹ کو نید بنیادوں پہ استوار کرنا یہ بہت بڑا چیلنجز تھا جو ہم نے اوور کم کیا اس کے علاوہ ڈیفرنٹ پروگرامز ہم نے جو سٹارٹ کرنے تھے ڈپلوما پروگرامز ہیں اور اس کے بعد پوسٹ گیجویٹ پروگرام ہیں ام ایس ایم ڈی کا ان کو ری آرگنائز کرنا کیونکہ دیکھیں ایک نئی یونیورسٹی جو ہے نا اس کو ڈیویلپ ہونے میں بہت تائم لگتا ہے اور آپ کو وہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ان کا مائنسیٹ چینج کرنا پڑتا ہے کہ یہ پہلے ایک میڈیکل کالیج تھا اب ایک یونیورسٹی ہے یونیورسٹی بیسیکلی نالیج کریئیٹ کرتی ہے اور ریسرچ کرتی ہے اور وہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کے اندر شامل کرنی جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں ریسرچ کا ہم نے یہاں دارہ قائم کیا اس کے علاوہ میڈیکل ایڈیوکیشن جو ڈیپارٹمنٹ تھا ہمارا وہ بڑا ہمارا ایک انفینسی میں تھا اس کو پروپر طریقے سے ہم نے جگہ دی وہاں پہ ہم فیکلٹی لے کے آئے وہاں پہ ہم نے سیٹیفکیٹ ان میڈیکل ایڈیوکیشن شروع کیا اب ہم ماسٹرز وہاں پہ انشاءاللہ بڑی جلدی شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو اس طرح کی وہ چیزیں جو تھیں ہمیں جو نئے پروگرام شروع کرنے تھے وہ بڑا چیلنج تھا پھر یونیورسٹی کی اپنی زمین نہیں تھی جہاں پہ ہم ایک یونیورسٹی کا جو ہے نا بیلڈنگ قائم کر سکیں وہ زمین ہم نے الحمدللہ ایک وائر کی ساٹھ خنال زمین ہم نے ساتھ ہی ہے ہمارے میڈیکل کالج کے وہ لی ہے ہم نے لینڈ وہاں پہ انشاءاللہ ہم یونیورسٹی بلوک تعمیر کرنے جا رہے ہیں جس کا پی سی ون ہم نے گورمنٹ کو سمیٹ کر دیا اور مجھے امید ہے کہ ان لئے مالی سال میں وہ ہمارا منظور ہو جائے گا وہاں پہ بلڈنگ بن جائے گی اور اسی طرح دنٹل کالج جو ہمارے ساتھ افلیئٹڈ ہے اس کی اپنی بلڈنگ نہیں ہے اس کو ہم نے اس کا پی سی ون بھی بنا دیا انشاءاللہ تعالی وہ بھی قائم ہو جائے گا یہ پیچھے تصویریں کن کی پڑی ہوئے ہیں لوگر صاحب دیکھیں اس کمرے میں جو بھی آپ کو چیزیں لگیوئی نظر آئیں گے نہ ان کی کوئی اہمیت ہے اور جہاں جہاں رکھی ہوئی ہیں ان کی بھی کوئی اہمیت ہے آپ نے دیکھا ہوگا قائد یعظم کی تصویر عموماً جو ہے سیٹ کے پیچھے لگی ہوتی ہے میں نے قائد یعظم کی تصویر سیٹ کے پیچھے نہیں لگائی میں نے سامنے لگائی تاکہ مجھے قائد یعظم سامنے نظر آتے رہے اور ان کا یہ جو معقولہ ہے کام کام اور صرف کام مجھے ہر وقت ذہن نشین رہے اب آپ پیچھے جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ اوپر دیکھ رہے ہیں بلاغل علابق مالحی کشفت دو جعب جمالحی حسنت دمیع وقت صالح میں نے ان کو یہاں پر لگا ان کی تصویر تو نہیں ہے لیکن یہ جو روائی ہے یہ ان کی تصویر کشی کرتی ہے یہ میں نے اوپر لگائی ہوئی ہے نیچے آپ یہ تین تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ میرے اساتذہ ہے ٹھیک ہے والدین کے بارے میں نے بتا دیا والد کے استاد وہاں لگائی ہوئی ہیں جن کا بہت رول ہے میری شخصیت سادی میں اس کے علاوہ یہ میرے تین استاد ہیں جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا یہ میرے میٹرک کے استاد ہے حافظ عدر صاحب ان کی تصویر لگائی ہے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں یہ چھوٹا سا بچہ میں ہوں اس کے پاس یہ کیڈیٹ کالج حسن عمدال میں پڑھا وہاں کے پرنسپل کی تصویر ہے اور انہوں نے میرے بارے میں جو کچھ لکھا اس کے لیچے تحریر ہے وہ ان کے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے اور پھر یہ آگے دیکھ رہے ہیں پروفیسر عبدالوحید صاحب یہ میرے استاد ہیں جنہوں نے مجھے سرجن بنایا جو میرے منٹور ہیں سرجری میں تو یہ تینوں تفقیریں یہ ہیں تینوں اس دنیا میں نہیں ہیں میں جب صبح آتا ہوں میں ان کو دیکھتا ہوں تو ایک دم میں ان کے لیے میرے لیے میرے زمانے پر جب یہ آتے ہیں تو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں ومنز دے کے حوالے سے ایک خصوصی واق کا احتمام کیا گیا ہے فیصلباد میڈیکل یونیورسٹی میں آئیے آپ کو بھی واقع دکھائیں یونیورسٹی کے مختلف شعبہ جات جو ہیں اور اس سے جو ملہکہ اور منصرک جو کالجز ہیں اس کی تفصیل جانتے ہیں انڈاک سب سے ہماری یونیورسٹی کے ساتھ دو کالجز سٹیشڈ ہیں ایک ہے میڈیکل کالج پنجاب میڈیکل کالج ہے دوسرا ہمارے پاس دنٹل انسٹیچوٹ ہے جس کو ہم دنٹل کالج کہتے ہیں میڈیکل کالج کے اندر مدیس کی کالیم دی جاتی ہے اور جو دنٹل کالج ہے وہاں بیڈیس کی کالیم دی جاتی ہے اور جو دنٹل سرجنس پروڈیو فردیو فردی ہے اور یہ جو آپ کو بین لے کے جا رہا ہوں یہ ہمارا میڈیکل کالج ہے اس کے اندر چھے ڈپارٹمنٹس ہیں اور یہ جو ہمارا پورشن ہے یہ بیسیکلی بیسیک سائنسز کا یہ پورشن میڈیکل کالج کا فائنل ایر کی کلاس کو لیکچر دیں گے پروفیسر ڈاکٹر زفرلی چودر صاحب بچوں کو بہت زیادہ مصروف رکھتے ہیں میڈیکل کی تعلیم بڑی خوشک و ڈرائی تعلیم ہے بچے ہر وقت کڑھائی میں مصروف رہتے ہیں لیکن ہم ساتھ ساتھ چاہتے ہیں ان کی شخصیت سازی جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس طرح ہو سکتی ہے کہ ہم ان کو غیر نسابی سرڈیرویوں میں بھی مصروف کریں ان کی ہم ڈیبیٹنگ کرواتے ہیں کرات کی کمپیٹیشن ہوتے ہیں نات کی ہوتے ہیں فیصلباد میڈیکل یونیورسٹی کے آڈیٹوریم پہنچے ہیں جہاں تھرڈ یئر اور فورت یئر کے سٹوڈینٹس کا ان کے لیے اورینتیشن سیشن رکھا گیا ہے آئیے آپ کو بھی اورینتیشن دکھائیں موسیقی 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 یہ دپارٹمنٹ جو ہے یہ اصل میں اکیڈمی ہے میڈیکل ٹیچرز کی کوئی بھی آپ دیکھیں پروفیشنل ادارہ ہو ہاں وہ سیول سرویسیز اکیڈمی ہو یا وہ اور کوئی پی آئی اکیڈمی ہو جہاں پہ بھی لوگ پروفیشنل پروڈیوس ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے ہمارے ہاں اس دپارٹمنٹ کی کمی تھی جہاں پہ میڈیکل کے استادوں کی تربیت کی دیا ہے تو یہ ایک طرح کی میڈیکل ٹیچر اکیڈمی ہے جس کو ہم نے میڈیکل ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کا نام دیا ہے یہاں پہ ہم لوگ ورکشوپس کراتے ہیں میڈیکل ٹیچرز کو ان کو بتانے کے لیے کہ آپ نے سٹوڈنٹس کو پڑھانا کیسے ہے صرف یہ نہیں کہ آپ نے جو کتابیں پڑھی پہلے اور اندہان پاس کیے اس کی بنیاد کے براہ پڑھانا شروع کر دیں بلکہ یہ سینٹیفک طریقے سے آپ نے ناللیج کس طرح ان کو کنوے کرنا ہے اور کتنا ناللیج کرنا ہے یہ بھی بتاتے ہیں اور اس میں ہم بتاتے ہیں کہ ناللیج سکلز کے علاوہ ایٹیچوٹ جو ہیں ان کو کیسے ڈیویلپ کرتے ہیں تو یہ میڈیکل ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اور ڈاکٹر سبیرا احسان جو ہیں یہاں کی انچارج ہے اور بہت اچھے طریقے سے اس ڈپارٹمنٹ کے چلا رہی ہیں ابھی تک ہم نے اب ایک ٹریننگ کورس چروع کیا ہے جس کو ہم سیٹیفکیٹ ان میڈیکل ٹیچنگ کہتے ہیں اس کے بعد ہم ماسٹرز بھی کرائیں گے میڈیکل ایڈیوکیشن کی اور میں سمجھتا ہوں کہ ان اداروں کی بہت کمی ہے اور ان کو ہمیں پیٹنائز کرنا چاہیے آپ دیکھ رہے ہوں کہ جہاں بیٹھے ہیں یہاں نہ صرف آپ کو میڈیکل کی کتابیں نظر آئیں گی بلکہ یہ دیکھیں یہ حقایات رومی اندلس میں اجنبی اور مختلف جو لٹریچر کی کتابیں ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں تاکہ ان کو نہ صرف ایک ٹیکنیکل بندہ ہم بنانا چاہتے ہیں بل ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں اوورال ایک بیلنس پرسنیلٹی ہو اور انٹلیکچولز پرڈیوز ہوں کمیونٹی لیڈرز پرڈیوز ہوں یہ مقصد ہے اس دپارٹنگ کا ایلائیڈ خوسپیٹل کی ایڈمسٹیشن کے ساتھ ایک میٹنگ آئیے دیکھتے ہیں ایلائیڈ خوسپیٹل کے ایم ایس ڈاکٹر ارشید علی چیما ان سے کب جانتے ہیں ایلائیڈ خوسپیٹل پر کتنا برڈن ہے اور اس حوالے سے اس تناسب سے کیا ان کو فنڈز مر رہے ہیں ڈکس اب کہیے گا اس وقت ایلائیڈ خوسپیٹل پر کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ برڈن ہے اردگرد کے اضلاح کا بھی برڈن ہے بہت زیادہ ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساری سائیڈوں سے جو نا پیشنس ہمارے یہاں آرے ہوتے ہیں تو ایمرجنسیز میں ہمارے بڑا اوبرفرو ہوتا ہے جس سے ہمارے ایک ایمرجنسی میں پرس کریں ہنڈر بیڈر ایمرجنسی ہمارے پاس تو ڈیلی جو پیشنس آتے ہیں ہوں کم از کم ساتھ سو آٹھ سو پیشنس ہوتے ہیں ہنڈر بیڈ پر جو ٹوئنٹی فور آرز میں جو انفرو ہوتا ہے وائس چانسلر صاحب جو چیف ایگزیکٹر بھی ہیں آسپرٹل کے آپ کی ان کے ساتھ کوارڈینیشن کیسا ان کو پایا ہمارے وائس چانسلر بڑی اچھی ایک وینری لیڈر ہے سر اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے سر اس ادارے کو ان تیسی لیڈرشپ ہمیں اللہ تعالیٰ نے انایت کی ہوئی ہے ہم بڑے تینک فول ہیں اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرتے اور ان کا بھی کرتے ہیں سر ان کا بڑا زبرجہ سویان ہے سر اس کے بعد ان میں آپ نے بڑے ڈانامک پرسنیلیٹی ہے سر اور ان اینرڈیٹک ہے ڈائریکٹر ایمرجنسی ڈاکٹر افضال ایم اچھیما ان کے کمرے میں ہم موجود ہیں اور ابھی ویزٹ کر رہے تھے ہم سرجیکل ایمرجنسی کا تو ڈاکٹر افضال ایم اچھیما کی رائے ان کے ویوز وائس چانسل صاحب کے بارے میں سب کیا کہیں گے جی جب سے یہ بیسی صاحب آئے ہیں یقین کریں یہ کوئی سامنے نہیں ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ بہت زیادہ ایمپرومنٹ آئی ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ان کا وین ہے ان کی اپنا سرولنس ہے یہ اپنا گاہے بگاہے چکر لگاتے رہتے ہیں سرپرائز وزٹ کرتے رہتے ہیں اور اس میں جو کمی کتائیاں ہوتی ہیں وہ آبیسلی پھر پوری ہو جاتی ہیں یہ آپ ایک ہی دن میں سارا کچھ اتنا کچھ کرتے ہیں اور ساتھ سرجری بھی کر رہے ہیں اور وارڈ کا افتتہ ہو رہا ہے کیا کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کے تو لگتا ہے باہیں ہاتھ کا کیا ہے میں نے آپ بتایا تھا نا جی آج کے ملٹی ٹاسکنگ ملٹی ٹاسکنگ یہ ایک ایسی چیز ہے جو اگر آپ کو آ جائے نا تو پھر آپ ہر کام کو آسانی سے کر لیتے ہیں اب یہ میرا جو ہے روپ جو ہے جسے کہتے ہیں اپنے رنگ ہزار تو یہ روپ جو ہے یہ میرا مریزوں کے لیے ہے جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو میں چاہتا ہوں ان کو پتا چلے کہ ایک ڈاکٹر مجھے ملنے کے لیے ہے اور یہ سٹریس میں اپنے یہاں کے جتنے بھی ڈاکٹر یہاں کام کرتے ہیں ان سے بھی ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ بھئی آپ کی سفید کوٹ پینا کریں جس طرح کالا کوٹ ایک وکیل کی شناخت ہے سفید کوٹ ایک ڈاکٹر کی شناخت ہے ایک بار پھر وی سی آفس پہنچیں کچھ مصروفیت ہے آئیے آپ میں شیری زوگ تو بچپن سے ہی تھا کہ ڈاکٹر بننے کا خیال کیسے آیا آئیے ڈاکٹر بننے کا خیال اس طرح آیا کہ جی میں بہت زیادہ لائک تھا ماشاءاللہ بڑے ٹاپ کے نمبر لیا کرتا تھا والدین نے مجھے اس طرح راغب کیا میں ذاتی طور پہ ڈاکٹر بننے نہیں چاہتا تھا پچپن میں میں کوئی سیاستدان بننا چاہتا تھا میں سیبل سرویس میں جانا چاہتا تھا لیکن والدین نے مجھے کہ کہ ہماری خاندان میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے اور تم پڑھائی میں بہت اچھے ہو تو تم یہ آرٹس وغیرہ چھوڑو سائنس لو خیر دے پشت می انٹو دیس فیلڈ اور پھر میں نے نا جب اس فیلڈ میں آ گیا تو میں نے اس کو اپنا شوق بنا گیا بات یہ ہے کہ اگر آپ کا شوق جو ہے نا آپ کا پیشہ بن جائے نا اس سے بڑی اور بات ہو نہیں سکتی لیکن اگر یہ نہ ہونا تو آپ اپنے پیشے کو اپنا شوق بنا گیا ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپیٹل پہنچے ہیں یہاں سائیکیٹری وارڈ کا وزٹ کریں گے آئیے آپ کی پریکٹس بھی کافی چلتی ہے کیسے آپ پیسہ کمال لیتی ہے؟ پیسہ جی میں اصل میں بتاؤں آپ کو پیسہ کبھی میرا متمع نظر نہیں بڑا پیسہ خود بخود آتا ہے الحمدللہ اور مجھے میری ضرورت سے زیادہ مل جاتا ہے اور میں نے اپنی جو ہے نا ضرورت زیادہ کبھی بنائی نہیں اور میرے والد نے مجھے شیر سنائے کرتے تھے کم نظر آنے لگے جس سے میری چادر کا طول کم نظر آنے لگے جس سے میری چادر کا طول میرے ارمانوں نے اتنے پاؤں پھیلائے نہیں فیصلباد پریس کلپ پہنچے ہیں جہاں منتخف بارڈی کے ساتھ ایک میٹنگ ہے آئیے ملوائی آئیے فیصلباد پریس کلپ کی دعوت پر پہنچے ہیں فیصلباد پریس کلپ میں فیصلباد میڈیٹر یونیورسکی وائس چانچر پروفیسر ڈاکٹر زفر علی چودری اور یہاں بہت اہم اناؤسمنٹ کی ہے ڈاکٹر زفر علی چودری نے کہ یہاں جتنے بھی میمبرز ہیں فیصلباد پریس کلپ کے جو بھی فیصلباد کے جنرلسٹ ہیں ان کو فیصلباد کے الائیڈ ہسپیٹل میں ڈی ایش کیو اور سمناباد میں ہسپیٹل ہے جو بھی ان کے جہاں جہاں ان کا اختیار ہے وہاں میڈیکل کی فیسیلٹیز ان کو ترجیحی بنیادوں پر دی جائے گی یا یوں کہہ لے کہ ایک سسٹم کے تحت تاکہ ان کا وقت بچ سکے اور بہتر میڈیکل فیسیلٹیز ان کو میسر آ سکیں فیصلباد پریس کلپ کے پریزیڈنٹ شاہد علی صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اور ان کے اس موقع پر کیا تاثرات ہیں صدر صاحب کہیے گا بہت بڑی ایک آپ کے لیے اناؤنسمنٹ ہے فیصلباد پریس کلپ کے ممبرز کے لیے جنرلسٹ کمیونٹی کے لیے اس پہ کیا کہیں گے ڈاکٹر زفر چودری کی جو اناؤنسمنٹ جو زفر صاحب نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ہر جو ہسپیٹل ہے ان کے جو جوریزکٹی میں آتا ہے وہاں پہ ایک ڈیسک بنے گا ایک فوکل پرسن ہوگا اور جنرلسٹوں کو ترجیب ان عددوں پر ہیلت کی فسیلٹیز فرام کی جائیں گی اس پہ ہم ان کے شکر گزار ہونے کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا ان کا ایسا نقدام ہے بات پھر ہوئے ہے کہ اس پہ عمل درامت کتنا ہوتا ہے اور ہم اس پہ بقیدہ ایک ایم ایو سائن کریں گے اور ایک ٹیم ہوگی تاکہ اس کے امپلیمنٹیشن بہتر انداز میں ہو اس کا عیات والا میٹر یہ اعلان برا اعلان نہ رہ جائے اس کے امپلیمنٹیشن ہو اور زیادہ زیادہ ہمارے جنرلسٹ دو جو ہیں اس سے اکاموڈیٹ ہوں اور اسی حوالے سے ہم کلب کی جانب سے بھی ہم ان کے لیے ہمارے لیے کلب کی دروازے کھلے ہیں ان کی جو کوئی مہم ہو ہیلتھ کے حوالے سے آپ واق کرتے ہیں کوئی سیمینار کرونا چاہتے ہیں تو کلب کی تمام پسیلٹیز آپ کے لیے جو ہے پیشیں ہم کیو لیم مارک کی ڈی گراؤنڈ پہنچیں یہاں روٹری کلب کی ایک تقریب مناقض ہو رہی ہے اس تقریب میں شرکت کرنا ہے ڈاکٹر زفر علی چودری صاحب کو روٹری کلب کی تقریب ہم نے دیکھی ماشاءاللہ بڑے خوبصور باتیں ہوئی بہت بڑی تنظیم ہے بہت بڑی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اس کی پلیٹ فارم سے خدمت کا دائرہ بہت وسیع ہے بہت اختصار کے ساتھ روٹری کلب کے بارے میں اپنے جزبات کے اظہار ہوئے جی روٹری کلب کے ساتھ میرا تعلق پچھلے چار سال سے ہے جب سے میں یہاں وائس چانسٹر بن کے آیا ہوں اور میں ان کی مختلف تقریبات میں شامل ہوتا رہا ہوں اور انہوں نے انسانیت کی خدمت کے لیے جو کام سر انجام دیئے ہیں خصوصاً فیصلباد شہر میں اور میں اس کا اینی شاہد ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت قابل تحسین کام ہیں اور روٹی کلب کا بہت کنٹیبویشن ہے انسانیت کی خدمت میں اور میں دعا گو ہوں کہ یہ اپنا کام اور اپنا سفر اسی طرح دل جمعی کے ساتھ اور تندہی کے ساتھ چاری اور ساری رکھیں بہت شکریہ ڈاکس سب تھانکیو ویری مچ آج آپ نے بہت وقت دیا آپ کے ساتھ بہت زبردست پروگرام رہا ناظرین یہ تھے پروفیسر ڈاکٹر زفر علی چودری وائس چانسلر فیصلباد میڈیکل یونیورسٹی آپ نے ان کے ساتھ گزرا ہوا سارا وقت دیکھا ایکٹیوٹی دیکھی بہت بھرپور دن تھا اور یہ کوئی ہمارے لیے رینج نہیں کیا تھا انہوں نے ان کی روزانہ کی ایکٹیوٹی اتنی ہی ہوتی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے ہم شاید اتنی ایکٹیوٹی ایک پروگرام میں کور نہ کر سکیں یقین انہ آپ کو ان کے ساتھ گزرا ہو وقت ان کی گفت کو ان کی باتیں ان کے خیالات دیکھیں سن کے آپ کو اچھا لگا ہوگا اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ